دوستو آج سال کا سب سے بڑا سورگرینڈ پڑھنے والا اور چھے گھریں الٹی چال چلیں گے تو دوستو نمازکار میری یوٹیوب چینل میں آپ سبھی کا بہت بہت سواگت ہے دوستو آج بات کریں گے ہم سورگرینڈ کی تو دوستو اگر میرے چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبکرائب کر دیجئے تو دوستو آج دنیا میں دو بڑی کھکولی گھٹنا ہونے والی ہیں سال کی سب سے بڑا دن سب سے بڑا سورگرینڈ قریب چھے گھنٹے لمبا ہوگا یعنی آج صوبے نو بچ کے پندرہ ون پر سورگرینڈ شروع ہوگا اور بارہ بچ کے دس مجھے دو فیر کو پون گرینڈ دکھے گا اس دوران کو دیر کے لیے ہلکا اندیرہ سچھا جائے گا اس کے بعد تین بچ کے چار منٹ کے یہ گرینڈ سماپت ہو جائے گا یعنی یہ گرینڈ قریب چھے گھنٹے لمبا ہوگا لمبے گرینڈ کی وجہ سے پوری دنیا میں یہ چرچہ میں بنا ہوا ہے سور اور پرتیق بیچ میں چندرم اس طرح آ جائے گا کہ وہاں کنگن کی طرح دکھائی دے گا اس رنگ آف فائر بھی کہا جاتا ہے دوسری گھٹنا سوری کرکرکہ کے ٹھیک اوپر آ جائے گا جس سے سال کا سب سے بڑا دن ہوگا گرینڈ کے دن چھے گھنٹ وکری رہ گیا گروہ سکر سنی بدھ اور وکری رہنگے بھاہی راؤ اور کے تو اُلٹی چال چلتے ہیں ایسے میں گھرینڈ کال کے دوران اس وکری رہیں گے اور وکری گروہ یعنی سنی ایک ساتھ مکر راسی میں یوٹی کر اُلٹی چال چلیں گے اس کے بعد بودھ سکر بھی وکری ہو کر ان کا سہیو کریں اس میں سوف زنکیت لے کر آئیں گے یہ سور گرینڈ اتیان دولب گھٹنا اس لیے اکائیس جون کو سور گرینڈ انگرہوں کی سپیکس استیدی کے کار ادھک بناسکاری عصوب رہے گا سمانتا سور گرینڈ کا پرباب گرینڈ ایک سفتہ پور ایک مہینے بعد تک رہتا ہے یہ مانتا ہے کہ تین مہینے تک سور گرینڈ کا پرباب رہنے کے بعد کہی جاتی ہے اس اندر میں کال ہی میں خودپن بھارچین کے بیچ سیند تناف کارن جو تیسے گرینڈ سرکافی حد تک سور گرینڈ رہے گا تو دوستو دس گرینڈ میں صبح سور گرینڈ سب سے لمبا ہے اس لیے کہ آپ اپنے گھر سے نکلنے سے پہلے پانڈت جی یا کسی سے پوچھ کے ہی نکلیں اور کہیں بھی نہ نکلیں بارہ گھنٹے کے پور بیانی سنی بار رات دس بچ کے چودہ منٹ سے شروع ہو گیا تھا بوپال کے گرینڈ اکیس یون رہی بار کو صبح دس بجے سے پرارم ہوگا مد بجے سے جب تو ختم ہوگا الگ الگ جو تیسوں کو کا الگ الگ مت ہے اس لیے دوستو آپ گھر پر رہی ہے سیپٹ رہی ہے اگر دوستو آپ پھر بھی میں ایک بار کہوں گا میرے چینل کو سبکرائب کر دی لائک کر دی دی لائک کر دی لائک کر دی لائک کردی